اولڈ پینچن سکیم کی بحالی کو لے کر ویدان سوا میں این پیس کرمچاریوں سے مکہ منطری کی ملاقات کی ہوئی ہے اور معاملے پر کمیٹی کا گٹھن کر اگامی نرنے لینے کی بات ہوئی ہے مکہ منطری نے کہا کہ دوہزار تین میں اوپیس کی جگہ این پیس کو لاغو کیا گیا تھا جس سے پورے دیش نے سوئی کار کیا ہے لیکن اب این پیس کرمچاری پھر سے اولڈ سکیم کو لاغو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جس پر سرکار کمیٹی کا گٹھن کر پورے معاملے کا ادھین کر رہی ہے اور بعد میں ہی نرنے لیا جائے گا مکہ منطری نے کہا کہ دوہزار تین میں کانگوریس سرکار نہیں پردیش میں سب سے پہلے این پیس کو لاغو کیا تھا لیکن آج جب ابھی پرکش میں ہے تو راجنیت کلاب لینے کے لیے کرمچاریوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی سرکار پھر سے کمیٹی کا گٹھن کرے گی جس کی رپورٹ اور ویتی استیتیوں کو دیکھ کری سرکار بحال کرے یا نہیں اس پر نرنے لیا جائے گا وہیں پولیس پے بینڈ ویسنگتی پر مکہ منطری نے کانگوریس پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ کانگوریس کو شرم آنی چاہیے کانگوریس آج پولیس جوانوں کی ہتیشی بنی ہے لیکن ورش دوہزار پندرہ میں کانگوریس نہیں پولیس پے بینڈ ماملے میں سنشوڈن کر پولیس جوانوں کو آج اس تیتی میں لاکر کھڑا کیا ہے لیکن سرکار نے ماملے پر کمیٹی کا گٹھن کیا ہے اور رپورٹ آنے کے بعد سرکار مدد کا راستہ نکالنے کا نرنے لے گی آج سے پہلے لوگ کا یک تو وہی لگ سکتے تھے جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہو یا تو سپریم کورٹ کا جو ہے وہ جج رہا ہو یہ دو ہی اس میں لیجیبل کیٹگیریس تھی کسی ہمارچل پردیش کیس پر بہت سارے پردیشوں نے اس میں جو ہے پریورتن تھا اور پریورتن کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے جج کو بھی اس کے لیے پاتر اس میں تھایا ہائی کورٹ کے ریٹائر جج کو تو وہ ہی ہم نے کیا کیونکہ ہمارے پاس ایویلیبلیٹی جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چوائس بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو پد ہم بھر نہیں پا رہے ہیں ہی مارچل پردیشمنٹ لوگ کا یک کا اس کو بھرنے کی ستھی بہت ہے ان لوگوں کو شرم نہیں مجھے شبد کہنا پڑ رہا ہے ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دو ہزار تیرہ تک جب بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار دو ہزار بارہ تک انتق رہی دو ہزار تیرہ تک وہی رولز آر ایم پی رولز جو پولیس کے لیے اس کے مطابق تو کسی کو دکت نہیں دو ہزار پندرہ میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور جو آج بڑے بھاری تہشی بنے ہیں پولیس پالوں کی اس وقت رولز میں چینج آر ایم پی رولز میں چینج کرنے کی پریورتن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کس نے محسوس کی کانگریس نہیں کانگریس ستہ میں تھی اور کانگریس کے کیے ہوئے آج کانگریس کے ہی لوگ ان ساری چیزوں کو لے کر کے بورڑ رہے ہیں دوسری بات آج تک پہلے وہ ایک بات کہتے رہے کہ پولیس والے یہ جو ہے یہ کانٹریکٹ پر کیے ہیں جب ہم نے بیجھان سوا کے اندر اس بات کو پورے تتھے کے ساتھ کہا کی کانٹریکچول اپوائنٹمنٹ پولیس کی نہیں ہوتی ہے ریگولر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے صرف یہ بات ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ آٹھ سے دوسری کیٹیگری کا جو ہے پانچ ہوا پانچ سے پھر تین ہوا تین کے بعد اب اس کو نیچے دو تک لانے کی بات ہوئی ابھی ہم نے دو کرنے کے لیے بولا ہے اس کے کارن جو ہے دو ہزار پندرہ کے جو ہمارے پولیس میں تو بھرتی ہوئے لوگ ہیں جوان ہیں ان کے ساتھ پوری سمویدنا ہے انہوں نے اس وقت کیلکلیٹ نہیں کیا تھا انہیں کبھی کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسی بھی ستھی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ ان کے ستھی ایسی ہو گئے کہ جو جو ان کے ساتھ لگے ہوئے وہ ان سے بہت آگے نکلتا ہے ان سے پیچھے لگے ہوئے وہ بھی آگے نکلتا ہے تو ایسے میں پی بینٹ کا ایشو ابھی سی لیے تو پی بینٹ پر انہیں اپنا پکش رکھا ہے اس کو ہم ادھیان کرنے کلپائی کو اس طرح پر بچار کریں گے یہ رانجی ڈنکسے لگا کو نیچے کریں گے 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 آج جو کرمچاری ہیں تو اپنی مانگوں کو لیے کر کے آئے کہ ان کے ساتھ سے ان کی مانگ یہ ہے کہ دو ہزار تین سے پہلے جو اوپی اس تھی اس کو بحل کریں گے مانگوں کی بات سنی ہے ساری لیکن اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ دو ہزار تین میں اگر اوپی اس لاغو کی گئی تھی آج ہمارے کچھ کانگریس کے بیپکش کے لوگ بھی اس بات کو لے کر کے کچھ کہے بگائے ہم سنتے ان کو بولتے ہوئے ہم کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دو ہزار تین میں سرکار ہمارچل پردیش میں کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کی سرکار نے اوپی اس کو ختم کر کے نئی پینشن سکیم کی جو ہے انٹی ایس کی شہوات اور پورے دیشور میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں شاید پہلا راجہ ہے ہمارچل پردیش جہاں سب سے پہلے انپی ایس کو سمکار کیا سرکار کے دوبارہ اور آج اس سارے ویشہ کو لے کر کے جو ہمارے سامنے پرستیتی آئی ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس پرستیتی کے لیے ہم دوشی نہیں ہے لیکن پھر بھی پورے دیش نے انپی ایس کو سمکار کیا ہے ایک راجہ کو چھوڑ کر کے ویسٹ منگول کو چھوڑ کر کے پورے دیش کے سب ہی راجیوں میں آج کی تاریخ میں نیو پینشن سکیم ہی چل ہوئی ہے اور نیو پینشن سکیم کے انترکت جو دو تین ایشوز تھے ان کا جو شیر ہے وہ دس سے چودہ کرنا ان کے لیے شیر کرنا وہ دس سے چودہ کرنا وہ بھی ہم نے کیا 2009 کی نوٹیفکیشن کے مطابق ایشوز تھے جتکی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی ہم نے ڈیتھ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کو بھی کبر کرنے کے لیے جسی سی میں ماملہ اٹھایا اس میں ہم نے اس کو سرکار کیا ہم نے کہا اس کو کریں گے اور ڈیتھوٹی کے بھی بات کہیں تو وہ بھی ہم نے ان کی جو ہے وہ تین چیزیں ہم نے کی لیکن اس کے بعد اب بات آگے بڑھتے بڑھتے جو ساری چیزیں کرتے ہیں اب بات یہ آ رہی ہے کہ پرمکھ روپ سے مانگ آ رہی ہے کہ اب اوپی ایس اوپی ایس کے لیے بات کہہ رہے ہیں آج ہم نے ان کے بات کہے کہ اس میں ساری کیلپیلیشنز ہم کو کرنی پڑے گی آج کی پرستی میں پردیش کی آرستی 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 کو دیکھتے ہوئے کیا ہم اس چیزوں میں ہیں کہ ہم اوپی ایس کے لیے جا سکتے ہیں ایسے چیزوں کو لے کر کے ایک دم زلدی میں نرنے کرنا سمباب نہیں تو اس لیے تھوڑا ہم کو اس بات کو کیلکولیٹ کرنے لیے سوچیں ہم نے آج ایک ہی بات کی ہے کہ ہم ایک کمیٹی کونسٹیوٹ کریں گے اور وہ کمیٹی سب کے پکش کو ان پی ایس کے اس پکش کو بھی سنے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا سرکار کا پکش بھی سنے گی سرکار میں کیسٹیتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں جو ڈوے وال ہوگی ان ساری چیزوں پر اس کے بعد ہی بھی جا کریں اس لیے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں پورے دیش پر میں سب ہی راجیوں میں ہیں کانگریس کے شاشن میں جہاں سبتہ ہے سرکاریں ہیں تو وہاں نہیں چل رہی ہیں آج آپ نے دیکھتے ہیں یہاں تو پرداشن ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر تو ان کے ٹانگیں توڑتی ہیں پوریس پر انہیں پنجاب میں کرمچاریوں کی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار آبی یاف کی ہے تو جواب دہی یاف کی بنتی ہے جواب دہی ہماری ہے اس میں ہم منہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو کرنے کی ستھی میں ہم ہوں گے راجنیتی مقصد سے وہ کچھ چیزوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سفر نہیں جو رہے ہیں